ٹیکنالوجی میں لگتار بدلہ آ رہا ہے چاہے بات کریں ہم پی سی کی، لیپ ٹوپ کی، ٹیبلٹ کی یا پھر موبائل فاؤنس کی آج انہی چیزوں کا بول پالا ہے اور سبھی ڈیوائزز جو ہیں وہ انسان کے جیون کا اہم حصہ بن چکی ہیں کیونکہ جو انسان ہے اپنا پرسنل ڈاٹا جو ہے ان ڈیوائزز میں سٹور کر کے رکھتا ہے لیکن دوستو جب بات آتی ہے نا ڈاٹا کے ٹرانسفر کی تو سب سے پہلے دماغ میں پتہ کیا آتا ہے پینڈریپ کے جریعے ڈاٹا ٹرانسفر کیا جائے یا پھر ڈاٹا کےبل کے جریعے لیکن دوستو اگر میں پوچھوں آپ سے کہ آپ کو موبائل سے پی سی میں ڈاٹا ٹرانسفر کرنا ہو یا پھر پی سی سے موبائل میں ڈاٹا ٹرانسفر کرنا ہو تو سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے ڈاٹا کےبل لیکن کئی بار کچھ ایسا سما جاتا ہے جہاں پہ آپ کو ڈاٹا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے موبائل سے پی سی یا پی سی سے موبائل میں لیکن آپ کے پاس جو ہے نا وہ ڈاٹا کی بل مجود نہیں ہوتی تو اس کیس میں آپ کیا کریں گی جی ہاں دوستو بہت بھی بڑا کوششن ہے کہ اس کیس میں پھر کیا کیا جائے تو ٹیکنیکل ٹرم ہے دوستو ایک FTP جسے ہم فائل ٹرانسفر پروٹوکول بھی بولتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں اسی FTP ٹیکنیکل ٹرم کا استعمال کر کے آپ کو ایک ایسا میتھڈ بتاؤں گا جس کے جریعہ آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے ڈاٹا کو پی سی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پی سی کے ڈاٹا کو موبائل میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں بینا کسی ڈاٹا کیبل کے بینا کسی وائر کے جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو کا یہی ٹاپک ہوگا تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ سارا پروسیس اس ویڈیو میں آگے بتاؤں گا تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو ہاں جی تو دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندی آپ کے اپنے فیورٹ چینل جیڈی ٹیکی سے سو دوستو ٹاپک آپ کو پتا چل چکا ہے تو چلیے جلدی سے کرتے ہیں پیکٹیکل شروع اور پیکٹیکل ہی یہ جانتے ہیں کیا ہے وہ سارے سٹپ جس کے جریعے ہم ٹیکنیکل ٹرم ایف ٹی پی کا استعمال کر کے اپنے ڈاٹا کو پی سی سے موبائل اور موبائل سے پی سی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو دیکھئے دوستو ایک طرف آپ کمپیوٹر کی سکرین دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف موبائل کی سکرین دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں شروعات کرنی ہوگی موبائل سے تو میں کیا کروں گا اپنے موبائل کے منیو میں سے سب سے پہلے نہ پلے سٹور کو اپن کروں گا پلے سٹور اپن کرنے کے بعد آپ کو پھر کیا کرنا ہوگا سرچ میں جا کے اپلیکیشن ایک سرچ کرنی ہوگی فائل مینجر پلس ٹھیک ہے دوستو دیکھئے جیسے آپ سرچ کریں گے تو لسٹ میں کافی ساری اپلیکیشنز آ جائیں گی آپ کو فائل مینجر پلس والی اپلیکیشن جو میں نے ہائلائٹ کی ہے اسے انسٹال کرنا ہوگا تو سب سے پہلے میں انسٹال کرتا ہوں تو دیکھئے کیا ہوگا کچھ ہی سمیے میں ہمارا جو انسٹاللیشن پرسیس ہے وہ پورا ہو جائے گا تو دیکھا دوستو فائل جو ہے ہماری یا اپلیکیشن جسے ہم بولیں گے فائل مینجر پلس وہ انسٹال ہو چکی ہے ہم ڈریکلی ہی یہاں سے اپن کر سکتے ہیں تو میں اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد کچھ پرمیشنز مانگے گا آپ کو سب سے پہلے اسے لوگ کر دینا ہے اللہو کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے گا اس انٹرفیس میں سے آپ کو سب سے پہلے لاسٹ اوپشن اکسیس فروم اسے ہائلائٹ کرنا ہے ہائلائٹ کرنے کے بعد دیکھئے دوستو کیا آگیا سٹارٹ دا سرویس ٹو اکسیس فائل فروم دا نیٹ ورک یہ جو سرویس آپ کی سٹارٹ ہوگی وہ کیسے ہوگی آپ کو اپنا موبائل کا ہوت سپورٹ جو ہے دیکھئے وہ اون کرنا ہوگا اور اپنے پی سی یا پھر لیپ ٹوپ سے اسے سب سے پہلے کنیکٹ کرنا ہوگا مطلب آپ کے دونوں ڈیوائز جو ہیں وہ سیم نیٹ ورک پہ کنیکٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جیسے ہی آپ سٹارٹ سرویس پہ کلک کریں گے تو دیکھئے کیا ہوا ہوت سپورٹ is on ایک ایپ ٹی پی لکھا آ گیا یوزر نیم اور پاسورٹ لکھا آ رہا ہے سب سے پہلے پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو آجانا ہے اپنے کمپیوٹر کیا اور آپ کو سب سے پہلے مائی کمپیوٹر کو اوپن کرنا ہے دیکھئے دوستو جیسے ہی آپ مائی کمپیوٹر اوپن کریں گی تو کیا ہوگا لیفٹ آنڈ سائیڈ آپ کو ایک اوپشن دکھائی دے گی this pc آپ کو رائٹ کلک کر کے ایڈ ای نیٹ ورک لکیشن پہ کلک کرنا ہے دیکھئے اوپشن آگی نا welcome to the ایڈ نیٹ ورک لکیشن وزار پھر اس کے بعد نیکسٹ کرنا ہے چوز ایک کسٹم نیٹ ورک لکیشن پھر سی نیکسٹ کرنا ہے اور آپ کو یہاں پہ جو موبائل میں ftp دکھائی دے رہا ہے اسے فل کرنا ہے تو میں جلدی سے فل کرتا ہوں دیکھئے دوستو میں نے ftp فل کر لیا ہے اب میں نیکسٹ کروں گا پھر سی نیکسٹ ایک بار اور نیکسٹ اور فنیش دیکھئے دوستو بلکل ہی سیکیور اپلیکیشن ہے گھبرانی کی بلکل جرورٹ نہیں کیوں کیوں کی وہاں پہ پھر یوزر نیم اور پاسورڈ بھی پوچھ رہے تو یوزر نیم ہم نے فل کر لیا ہے pc اور پاسورڈ جو ہے آپ کو موبائل میں دکھائی دے رہے اسے بھی فل کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو لوگن کرنا ہوگا تو دیکھئے دوستو کیا ہوا آپ کے سامنے دو فولڈر دکھائی دے رہے ہیں device اور sd آپ کو جس میں سے ڈاٹا ٹرانسر کرنا ہے اس فولڈر کو اپن کرنا ہے جو بھی ڈاٹا آپ کو ٹرانسر کرنا ہے اس ڈاٹے تک پہلے آپ کو پہنچ جانا ہے اور فائل کو سلیکٹ کر کے پھر کوپی کر کے جس بھی لوکیشن میں آپ اپنے pc میں رکھنا چاہتے ہیں اس لوکیشن پہ آپ اسے پیش کر سکتے ہیں دیکھئے جیسے میں f drive میں کیا کروں گا پیش کروں گا تو کیا ہوگا جو فائل ہے ہماری وہ موب ہونی شروع ہو جائے گی تو دیکھا دوستو کتنا آسان پرسیس ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اپنے ڈاٹا کو پی سی سے موبائل میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سیم پرسیس کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں تو دوستو بلکل ہی سیمپل سے سٹپ تھے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اپلیکیشن ہے وہ بھی بلکل سیکیور ہے کیونکہ ہر بار جو اپ ٹی پی ہے وہ آپ کا چینج ہو کے آئے گا اور جو پاسورڈ ہے وہ بھی چینج ہو کے آئے گا سو دوستو یہی آپ کو بتانا تھا کہ آج کی تارک میں اگر آپ کو کبھی ڈاٹا ٹرانسفر کرنا ہو تو آپ وائرلسلی کس طرح سے بڑی اسانی سے کر سکتے ہیں ہاں جی تو دوستو دیکھا آپ نے کتنی اسانی سے آج ہم نے یہ جان لیا کہ اگر آپ موبائل کے ڈاٹا کو پی سی میں یا پی سی کے ڈاٹا کو موبائل میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں بینہ کسی وائر سے تو آپ بڑی ہی اسانی سے وہ کر سکتے ہیں سو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ویڈیو ہمارا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز سیار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل جی ڈی ٹیکی کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سو دوستو ویدہ لیتے ہیں آپ سے اسی بادے کے ساتھ کہ جلد حاضر ہوں گے ایسی ہی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ